یہ جو کچھ بھی گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ان کو اس نیج پر پوچھا دیا ہے کہ گنڈاپور صاحب کو خود انگیج کرنا پڑا ہے آپ ان کی بات ہی نہیں سنتے ان کو یہ ایزا چیف منسٹر جو رسپیکٹ دینی چاہیے وہ آپ نہیں دے رہے آپ ان کو انگیج نہیں کرے ان کو کوئی نہ کوئی تو ویسے آٹھ گھنٹے کے لیے کسی نے انگیج کیا تھا اسلام آباد میں جب وہ ہمیں ٹریس ہی نہیں ہو رہے تھے کون کا سوروار ہے یہ وفاق کی غلطی ہے یا کی پی کے چیف منسٹر کی غلطی ہے شویب شاہن صاحب کی بات کو درست مانتے ہوئے میری ریکویسٹ ہوگی کہ گنڈاپور صاحب نے کتنے خط لکھے ہیں چیف ایگزیکٹیف آف دی پاکستان کو کہ میں نے آپ سے یہ باتیں کی تھی آپ نے مجھ سے اگری کی تھی یہ کام نہیں کیا آپ نے مجھے ایک تو بات بلکل صحیح ہو جائے گی نا کہ فلان کمیٹی دیفنس کی میں آیا تھا میں اپیکس کمیٹی میں آیا تھا میں فلان مشترکہ مفادات کانسل کی میٹنگ میں آیا تھا آپ نے مجھے یہ چیزیں اگری کی تھی تو میں مان جاؤں گا کہ جی بلکل ٹھیک بات ہے کہ وہ تنگ آیا لیکن تنگ آنے کے باوجود وہ فورن سیکرٹری کو ایک لیٹر لکھتے کہ میں افغان کانسل جنرل کو بلا رہا ہوں جو میں نے تقریر کی تھی آپ اپنا ریپ بھیج دیں کچھ بھی نہیں ہونا تھا کہ فورن آفیس کا ریپ بیٹھا ہوئے اس کے اندرل کو چیف سیکرٹری کو بٹھا لیتے ہیں فورن آفیس کو بتا گے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے میں نے آدھے گھنٹے کے نوٹس پر بلایا ہے وفاق کا ریپ چیف سیکرٹری بھی ہوتا ہے کہ اس کو بٹھا لیں کہ میں میٹنگ کرنے لگا ہوں منٹس آپ لے لیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ انویسٹمنٹ کے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے جلسے میں چونکہ دھمکی لگائی تھی کہ میں یہ کروں گا اب تو اس کو بات کو دوسری طرح ہی لیں گے جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ کیوں کیا اگلی بات یہ ہے کہ وفاق انگیج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے سی ٹی ڈی کا جواب ان کو دینا ہے کے پی گورنمنٹ کو ان کے بھائی وزیر تھے پہلے اس سے پہلے وہ خود وزیر تھے اور پہ وفاقی وزیر بھی تھے تو یہ جو پیسے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے صوبے کا رائٹ ہے صوبے کو پیسے ملے لیکن ایک کام کے لیے ملے نا تو وہ سب سے پیچھے کیوں کھڑا ہے فرانزک پہ آپ کو یاد ہوگا ایک بچی کا ریپ کا کیس تھا کتنا اونچا بنا وہ جو کھیت میں سے بچی ملی تھی اور وہ پنجاب لاہور سے فرانزک ہوئی اس کے باوجود ان کی فرانزک کیوں نہیں بنی جو سب سے زیادہ دشتگردی کا شکار لوگ ہیں آپ نے اپنی پولیس کو اور اداروں کو کیوں نہیں مضبوط بنایا یا ہم بیس ٹاک شو میں جتنی مرضی کر لیں ایشو یہ ہے کہ یہ گیارہ سال کا جواب صرف خان صاحب کو دینا ہے کہ ڈنگی کے بیچ میں بھی وہ ڈنگیں مار رہے تھے جب فلڈ آئے تھے تو ان کی بہن کے لیے چارٹر موجود تھا ہیلیکاپٹر لیکن ان پانچ لوگوں کے لیے ویلیبل نہیں تھا جو کھڑے ہو کے پکار رہے تھے یہ کہتے ہیں ہم نے صحیحت کے لیے نئے مقامات دکھائے انہوں نے پرانے بھی بگاڑ دیئے آپ چیک کر لیں سیف الملوک کو شیٹ کے علاوہ وہاں کچھ نہیں بہرہا آپ بتائیں مجھے گیارہ سال کے بعد آپ کے پاس صرف اب یہ جو چڑھائی ہو رہی ہے نا میرے صاحب کتاب میں یہ ہے کہ کسی طرح وفاق گورنر راج لگائے ہماری جان چڑھائے نہیں چل رہا صوبہ یہ خود چھواتے ہیں ہاں اور وہ نہیں لگا رہے یہ فسے میں آپ یہ مسلسل یہ حرکتیں کس بات کی غمات ہیں میں نے یہ بتائیں افغان کونسل جنرل نے ہمارے قومی ترانے کی توہین کی آپ وضاعتیں کیوں دے رہے ہیں چیف منسٹر آج کیوں وضاعت دے رہے ہیں مطلب وہ کنڈیم کریں اگر شہزادی آتی ہے برطانیہ سے ایک لیڈی ڈیانا مرہومہ تو وہ آتی ہے تو ہم کنڈیم کرتے ہیں بادشاہی مسجد میں وہ سکرٹ میں گئی اسی کی ہمپلہ دوسری شہزادی آتی ہے اور وہ پورے لباس میں پاکستانی میں جاتی ہے کہ پچھلی دفعہ تنقید ہوئی تھی مطلب یہ نومز ہیں یہ نومز نہیں ہیں جو ہمیں آج نئے سکھائے جا رہے ہیں اور کیوں پی ٹی آئی کے سارے کے سارے جو ٹویٹر ہینڈلر ہیں ایکس والے ہیں سارے وہ کیوں اس افغان کونسل جنرل کو سپورٹ کر رہے ہیں بھئی آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ لڑائی بڑھے آپ کم نہیں کر رہے ہیں آپ کے اوپر مولانا فضل الرحمان جن کو اسد کیسر نے آج کھانا کھلایا انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے ظلے سے جس سے ان کا بھی تعلق ہے گورنر کا بھی آیا کہ وہاں سارے شام تھانے بند ہوتے ہیں وہاں پاکستان کی پولیس جو کے پی پولیس ہے اور ان کی عملداری نہیں رہتی وہاں سے رینسم کے لیے اغوا برائے تاوان کے لیے سرکاری ملازمین کو اٹھایا جاتا ہے اور کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ اس میں چیف منسٹر کی انوالمنٹ ہے اب نہ اس کی کلیریفکیشن ہے نہ امن و امان کی کلیریفکیشن ہے کون سا کام کر رہے ہیں بھائی آپ کہیں تو کہے نا کہ میں نے یہ مثال پانچ سال عمران خان نے پہلے سر وہ کہنے مجبور کر دیا ہے کس نے مجبور دیا ہے گنڈاپور صاحب کو یہ سارا کچھ کہنے پر آپ نے وہ ایف آئی آر کی ڈیٹیل سنی گنڈاپور صاحب نے تو ٹی وی کے لائیو شو میں بھی کہا تھا کہ ابھی نندن کو کس کو بھائی دیا کلبوشن کو بھائی دیا تین دفعہ پوچھا پھر میں کس پہ جاؤں ان کو سوچنا چاہیے کس کو لگا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے رانا عسان افضل کی کہ یہ پھر پلاننگ کے تحت کام ہو رہا ہے لگایا اسی کام کے لیے ہے کہ لڑو لڑو تو پھر اب وفاق جب انگیج کرے گا وہ آٹھ گھنٹے کی وضاحت بھی انہوں نے دینی ہے انہوں نے کہا میں لاہور بتاؤں گا تو ہم لاہور بھی دیکھ لیں گے کس تاریخ کو